آپ پریشان ہے اپنے کالے رنگ کی وجہ سے بہت زیادہ یا بہت زیادہ اوپن پورس ہو چکے آپ کی سکن پر ایکنی بہت زیادہ ہو چکے ہیں آپ کی سکن پر وائٹ ہیڈز بلیک ہیڈز یا پھر ماؤت کے انڈر جو جگہ ہوتی وہ بہت زیادہ بلیک پڑ چکی ہے آپ کے آنکھوں کے نیچے بہت زیادہ سیاہ دبے پڑ چکے ہیں جوریاں پڑ چکی ہیں چھائیاں پڑ چکی ہیں شادیوں کا آگے سیزن آنے والا اور آپ اپنے کالے رنگ کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں تو یہ سپیشل ریمیڈی آپ کے لئے لے کر حاضر ہوئی ہوں بہت پاورفول ریمیڈی ہے لیکن انتہائی ہی آسان ریمیڈی ہے السلام علیکم جی امید ہے کہ آپ سب خیاریہ سے ہوں گے الحمدللہ جی میں بھی بالکل ٹھیک تھاکو اس ریمیڈی کو بنانے کے لئے سب سے جو پہلا انگریڈینٹ ہے وہ ہمیں چاہیے ہوگا جی بیسن ایک سے ڈیڑھ چمچ میں نے بیسن لے لیا ہے کونٹیٹی آپ اپنے حساب سے رکھ سکتے ہیں اگر آپ ہاتھوں پاؤں پہ بھی اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو آپ زیادہ مقدار میں لے سکتے ہیں ورنہ ایک سے ڈیڑھ چمچ کافی ہے ایک سے ڈیڑھ چمچ یہ چوٹا چمچ ہے میں نے تقریباً ایک سے ڈیڑھ چمچ بیسن لے لیا ہے بیسن کو لوگ صدیوں سے استعمال کرتے آ رہے ہیں اس کا کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں بلکہ بے شمار اس کے فائدے اگر فائدے گنوانے لگو تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے اس کے اندر ایٹ کرنا ہے جی روز ووٹر آپ نے گلاب کا ارک لے لینا ہے وہ اس کے اندر ایٹ کر دینا ہے اگر آپ کے پاس سر کے گلاب نہیں ہے تو پھر آپ نے اس کے اندر ایک چیز اور ایٹ کرنی ہے وہ ہے جی کچھا دودھ کچھا دودھ آپ نے اس کے اندر ایٹ کر دینا ہے اگر آپ کے پاس ارکے گلاب نہ ہو تو اور اگر آپ کے پاس ارکے گلاب ہے تو پھر آپ اس میں ارکے گلاب ہی ایڈ کر دے تقریباً ایک سے ڈیڑھ چمچ وہ میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے تو اس کا ایک اس طرح سے پیسٹ ہمارے پاس بن کر تیار ہو جائے گا آپ نے بہت ہی اچھی طرح سے اس کو مکس کرنا اس کے اندر لمس گھٹلی وغیرہ بلکل بھی نہیں ہونے چاہیے اب اور ایک چیز اس کے اندر ایڈ کریں گے وہ ہے جی ایلوویرہ جیل اگر آپ کے سکین بہت زیادہ روکی سوکی اور ڈرائے ہو چکی ہے اور بہت زیادہ اس پہ نشانات پڑ چکے ہیں ایتنی کے نشانات بہت زیادہ پڑ چکے ہیں تو پھر آپ نے اس کے اندر ایک سے آدھا چمچ تقریباً آپ نے اس کے اندر ایلوویرہ جیل جو ہے وہ ایڈ کر دینی ایلوویرہ جیل جو ہے نا وہ آپ کے سکین کو بہت زیادہ سمودھ بنائے گی آپ کی سکن کو بہت زیادہ گلوسی بنائے گی شائن لے کر آئے گی اس کے اوپر اور اس کے ساتھ ہی ایک پنچ تقریباً میں نے اس میں حلدی پاودر ایٹ کر دیا ہے حلدی جو ہے نا وہ انٹی بیکٹیریل ہوتی ہے تو آپ کی سکن پر جو ایکنی وغیرہ نا اس کو ریموف کرے گی یہ اس کے ساتھ فائٹ کرے گی ایکنی کے ساتھ اور سارے ایکنی کو بہت اچھی طرح سے ریموف کرے گی آپ کی سکن پر اگر کسی بھی قسم کے نشانات پڑ چکے ہیں ان کو ریموف کر دے گی اور سکن کو نیٹ اینڈ کلین بنائے گی تو ایک سے ڈیڑھ پنچ میں نے اس میں حلدی پاودر ایٹ کر دیا اور ان ساری چیزوں کو ہم نے بہت ہی اچھے طریقے سے مکس کر دینا اور ایک لاسٹ چیز اس کے اندر ہم ایٹ کریں گے وہ ہے جی ایویون کا کیپسول یعنی وائٹمن ای کا کیپسول اس طرح سے آپ کو ملے گا آپ نے یہ لے لینا ہے اگر آپ کو ییلو کلر میں ملے وائٹ کلر میں ملے گرین کلر میں ملے آپ نے ریڈ کلر ملے آپ نے اس طرح سے وائٹمن ای کا کیپسول لے لینا یہ آپ کو میڈیکل سٹور سے ایزیلی مل جائے گا یا پھر آپ کو جنرل سٹور سے بھی مل جائے گا آپ کسی بھی سٹور سے اس طرح سے وائٹمن ای کا کیپسول آپ نے لے لینا اور ایک عدد یہ اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے یہ آپ کی سکن کو بہت زیادہ اس پر گلو لے کے آئے گا آپ کی سکن پر شائن لے کر آئے گا آپ کی سکن کو بہت زیادہ خوبصورت بنائے گا نشانات کو حتم کرے گا اس کے علاوہ جی یہ میں نے ایک عدد آلو کا ایک پیسٹ لے لیا ہے آلو کو میں نے کاٹ کے اس کا ایک چھوٹا سا پیسٹ لے لیا ہے اس کے اوپر یہ جو ہم نے مکسچر بنایا ہے یہ اس کے اوپر ہم نے لگا لینا ہے لگانے کے بعد آپ نے اس کو اپنے فیس پر اپنے ہاتھوں پر اپنے پاؤں پر اپلائے کرنا ہے آپ اس کو اپنی نیک پر بھی اپلائے کر سکتے ہیں اگر آپ کی نیک جو ہے وہ بہت زیادہ کالی ہو چکی ہے نشانات پڑ چکے آپ کے فیس پر پڑ چکے آپ کے ہاتھوں پر آپ کے پاؤں پر پڑ چکے کونیوں پر پڑ چکے ہیں تو اس طرح سے آپ نے آلو کا ایک چھوٹا سا پیسٹ لینا ہے اس کے اوپر یہ جو ہم نے ریمیڈی بنائی ہے یہ اس کے اوپر لگا لینے ہے اور اس طرح سے آپ نے اپنے ہاتھ کے اوپر مساج کرتے جانا ہے میں آپ کو اپنے ہاتھوں کے اوپر اپلائے کر کے دکھا رہی ہوں آپ نے اپنے فیس کے اوپر اپنے نیک کے اوپر اسی طرح سے اپلائے کرنا ہے اب دوسرے ہاتھ کے اوپر بھی میں اسی طرح سے اپلائے کر رہی یقین کرے یہ اتنی اچھی ریمیڈی ہے نا کہ اگر آپ اس کو فرس ٹائم ٹرائے کریں گے نا تو آپ کو فوراں سے اس کا ریزلٹ ملے گا ابھی میں آپ کو اپلائے کرنے کے بعد ووش کر کے بھی دکھاؤں گی اس کا لائیو ریزلٹ دکھاؤں گی آپ دے کر حیران رہ جائیں گے پہلی مرتبہ کے ہی استعمال میں اس کا ریزلٹ اتنا اچھا ہائے گا نا کہ آپ دے کر حیران رہ جائیں گے اور آپ نے اس کو ہفتے میں دو بار لازمی ٹرائے کرنا ہے آپ اس کو آہستہ آہستہ ٹرائے کرتے جائیں گے اور اس کا کمال کا ریزلٹ پاتے جائیں گے دیکھیں پانے سے دس منٹ آپ نے مساج کرنا ہے مساج کرنے کے بعد آپ نے سادہ پانی کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو اپنے فیس کو اپنے پاؤں کو واش کر لینا ہے ماشاءاللہ سے سکین جو ہے وہ بہت زیادہ سوفٹ ہو چکی ہے نرمو ملائم ہو چکی ہے فرسٹ بار کے ہی اپلائیس سکین آپ کی بہت زیادہ اچھی ہو جائے گی اور جب آپ اس کو ریگولر استعمال کریں گے ہفتے میں دو بار استعمال کریں گی تو آپ اس کا ریزلٹ جو ہے نا وہ بہت ہی اچھا پائیں گی اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے کومنٹ بھی لازمی کرنا ہے اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ